اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد و اہل بیتی طیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم و جنتا لمن صبر فہوا ابلج المناہج و اعوذہ الولائج صلوات پڑھیں محمد و اعالی محمد پر اللہ حمد صلی علی محمد و اعالی محمد جی خطبہ نمبر ایک سو چار اس کا درس نمبر دو علیہ السلام دینِ توحید کے مطالب دینِ اسلام کے مطالب فرما رہے ہیں کہ و جنتا لمن صبر دینِ اسلام دینِ توحید دھال ہے کہ انسان کے لئے دھال ہے اس انسان کے لئے جو صبر کرے جو ثابت قدم رہے ہم سابر ہوتے ہیں لیکن اسلام کے بغیر تب ہی حمد ہار جاتے ہیں آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں کتنا صبر کریں تھک جاتے ہیں تھک جانا دینِ اسلام نہیں سکھاتا دینِ توحید تھک جانا نہیں سکھاتا جنت ان لمن صبر تھا دھال ہے دینِ توحید اس کے لئے جو ثابت قدم ہے اس کے لئے جو ثابت قدم ہے یعنی ہر وہ چیز جو دشمن اسلحے اور اس کے گیر سے محفوظ رکھنے والی ہو اسے ڈھال کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جو دشمن کے اسلحے سے اور اس کے گیر سے محفوظ رکھنے والی ہو دینِ توحید کے دو دشمن ہیں داقلی دشمن ہے اور خارجی دشمن ہے داقلی دشمن سے بھی محفوظ رہتا ہے انسان اور خارجی دشمن سے بھی محفوظ رہتا ہے فہوا ابلج المناحج یہ دینِ توحید حق ترین راستہ ہے روشن ترین راستہ ہے ہر واضح کو ابلج کہا جاتا ہے ابلج یہ نہیں واضح اور ابلج کو مثالوں میں باطل کے مقابلے میں لائے جاتا ہے ابلج یعنی حق وعوظہ الولائج اور واضح زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے یہ دین اب سوال کیسے زندگی گزارے ہم کیسے دین ہمیں سکھائے کہ ہم زندگی گزارے اول شہید متحری فرماتے ہیں کہ انسان دین کے بغیر سالت زندگی نہیں گزار سکتا یا کوئی کام بشریت کے لیے دین کے بغیر مفید طور پر انجام نہیں دے سکتا اگر انسان فاقد ایمان ہو تو انسان کیا ہوگا خودخواہی میں گرک ہوگا اگر فاقد ایمان ہے تو خودخواہی میں گرک ہوگا یہ دین ہے جو انسان کے انسان کو تقدس دیتا ہے اخلاقِ عظیم کمالات کے لیے اُبھارتا ہے کہ اخلاقِ عظیم تک پہنچو ٹھیک اگر انسان کی ایڈیولوجی مادی ہے محسوساتی ہے تو وہ خیال پرستی میں زندگی اُزارتا ہے مادی ہے مادہ پرست ہے وہ تو وہ خیال میں خیالات میں زندگی اُزارے گا تبیہ قرآنِ کریم نے کہا اَسَا أَن تُحِبُّ شَيَن ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو دوست رکھو وَهُوَ شَرُّ لَكُم اور وہ بری ہو تمہارے لیے وَأَسَا أَن تَقْرَهُ شَيَن اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو وَهُوَ خَيْرُ لَكُم اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَن تُمْ لَا تَعْلَمُم خدا جانتا ہے تم اگر انسان دین سے مربوط نہ ہو تو خیال پرستی ہو سکتا ہے کہ خیر کو شر سمجھ لے شر کو خیر سمجھ لے بس اس میں ضروری ہے انسان کہ دین دار بنے دین کو سیکھے توی سورہ عمران کی آیت عمر ایٹی تھیری نے کہا اَفَغَيْرَ دِينَ اللَّهِ عَبْغُونَ کیا وہ دینِ الٰہی کے علاوہ دوسرے دین کو جھونتے ہیں دینِ الٰہی کے علاوہ اور کوئی دین قابل قبول نہیں اب انبیاء علیہ السلام دین ہمیں سکھانے آئے اور انبیاء علیہ السلام کی بنیادی دعوتیں دو تھی دو بنیادی دعوتیں تھی ایک کلمہ توحید کی طرف دعوت دوسری اخلاق کے اصولوں کی طرف دعوت توحید کیا ہے توحید انسان کو شرک کے اندھیر سے نکالے گا نورِ واحد کی عبادت کی طرف لے جائے گا کہ نورِ واحد کی عبادت کرو اندھیروں سے نکلے روشنی کی طرف اب روشنی کی عبادت کرو اس نورِ واحد کی عبادت کرو جو خداوندِ عالم ٹھیک؟ یہ توحید کا فائدہ ہے اخلاق بہترین اخلاق حقیقی زمانت ہے کہ انسان عملی لحاظ سے سراتِ مستقیم پر ثابت قدم رہے عملی لحاظ سے پس دینِ اسلام دینِ فطرت ہے اخلاقِ تامہ کے اصولوں کا دین ہے طبی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا بُعِسْتُو مجھے مبوس کیا گیا ہے لِأُتَمِّمَ مَقَارِمَ الْأَخْلَاقِ کہ میں اخلاق کے اصولوں کو کامل کروں یا قرآنِ کریم نے کیا کہا اِنَّكَ لَعَلَا خُلُقِ نَعْزِيمِ سورہِ قَلَمْ آیت نمبر چار اے رسول تم اخلاقِ عظیم پر فائز پس رسولِ خدا نے قولی عملی لحاظ سے اخلاقی اصولوں کو اپنایا اب جی عظیم اخلاق کے اصول عظیم اخلاق کے اصول جو ہیں وہ ضروری ہیں کہ ان تک اگر عظیم اخلاق نہیں ہوں گے معاشرے میں تو بد اخلاقی ہوں گے اب اندازہ لگائیں کہ جس معاشرے میں بد اخلاقی ہو وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی کر سکتا ہے ہر لحاظ سے سوچئے گا بد اخلاقی ہو شراب پینا شراب پینے والا کسی کو کسی دوسرے کو حق دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے اب اس شراب پینے والے کا ایک حق اپنے لئے ہے خود کو پہچانے دوسرا حق دوسروں کے لئے چاہے وہ اس کی بیوی ہے چاہے اس کی ماں ہے چاہے اس کا باپ ہے دوسروں کا حق جب انسان طبیعتاً معاشرہ پسند ہے خود بد اخلاق بنتا ہے تو خود کو بھی نقصان دیتا ہے معاشرے کو بھی نقصان دیتا ہے اب آئیں دین اسلام میں جائیں اور امام زین العبدین کا وہ رسالت الحقوق اس میں سب کے حقوق بتائیں امام نے کہ یہ حق ہم نے ادا کرنے یعنی ہمارے اخلاق اخلاق کی ذمہ داری ہماری کیا ہے ٹھیک اب گوھر سے سنیے گا اللہ مطبعی رحمت اللہ فرماتے کیا ہیں تفسیر میزان میں روح توحید روح توحید ظاہر کہاں سے ہوتی ہے اخلاق سے اخلاق کریمہ سے ظاہر ہوتی ہے مکلف اور معاشرے میں مکلف معاشرے میں جب وہ آمال بجا لائے گا انہیں کہا جائے گا اخلاق انہیں کیا کہا جائے گا اخلاق وہ اخلاقی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں وہ آمال یا اخلاقی صورت میں یا بد اخلاقی کی صورت میں ابھی ہماری بات چل رہی ہے اخلاقی صورت کے حوالے سے اخلاقی صورت میں پس توحید مرکب ہے دو چیزوں سے عقیدے سے اور عمل سے عقیدے سے اور عمل سے اگر توحید زمین پر نازل ہو تو وہ عمل اور اگر توحید زمین سے بلندیوں تک چلی جائے تو وہ ایمان ہے عقیدہ وہ عقیدہ ہے تبیس سورہ فاطر کی آیت نمبر دس نے کیا کہا خدا کی طرف کلمہ طیب جاتا ہے عقیدہ جاتا ہے ایمان جاتا ہے عمل صالح اسے بلند کرتا ہے عمل صالح بس اخلاق حمیدہ توحید کی ہدایت دیتے ہیں اور توحید اخلاق حمیدہ کی طرف دعوت دیتے ہیں توحید ہوگی انسان کہے گا کہ خدا میرا عادل ہے تو میں بھی مظہر بنوں عدالت خدا میں عدالت سے دوسروں کے ساتھ برتاؤ کروں دوسروں کے ساتھ برتاؤ کروں پہلے توحید آئی پھر اخلاق آیا عملی طور پر جب وہ عادل بنا توحید میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا بالکل توحید میں اضافہ ہوا تب ہی امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا سوال کیا گیا توحید کیا ہے فقال امام نے فرمایا الافوو ام من ظلمک جو تم پہ ظلم کر رہا ہے اسے معاف کرنا پہلا جو تم پہ ظلم کر رہا ہے وَسِلَةً مَنْ قَتْعَكْ اور سلح رحمی کرنا اس سے جو تسے جدا ہو رہا ہے جو تسے تسے کٹ رہا ہے وَإِعْتَاعُ مَنْ حَرَمَكْ جو تسے دور ہوتا جا رہا ہے اسے دینا اسے فراہم کرنا وَقَوْلُ الْحَقْ اور حق بات کہنا وَلَوْ عَلَى نَفْسِكْ چاہے تمہارے کھلاف ہی کیوں نہ ہو یہ توحید یعنی توحید امام کے نزدیک ان اخلاقی اصولوں میں ہیں جو ہم بجالاتے ہیں معاشرتی طور عامالی لحاظ سے اصول کافی جل نمبر 3 صفحہ نمبر 2 فورٹی ون ایک اور جگہ پہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جراحِ مدائنی سے سوال کیا انہوں نے کہ اخلاق کے اصولوں کے متعلق اخلاق کے اصولوں کے متعلق فرمائیں قَالَ امام نے فرمایا الصفحو عن الناس صفحو عن میں کہا تھا افو افو آپ کا کوئی حق شریع کھا رہا ہے اسے افو کہا جاتا ہے صفحو اس سے بالاتر جو آپ کو برا کہہ رہا ہے جو آپ کو گالی دے رہا ہے اس سے معاف کر دینا الصفحو عن الناس وَذَقَرَ اللَّهَ ذِكْرًا قَسِيرًا دو چیز اخلاق کی اصول کیا ہے ذَقَرَ اللَّهَ ذِكْرًا قَسِيرًا توحید دوسری توحید کیا ہے عملی صورت میں ایک ایمانی صورت میں ذَقَرَ اللَّهَ ذِكْرًا قَسِيرًا یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ عملی صورت میں خدا کو یاد کرنا اور حقوق الناس کو ادا کرنا پہلی چیز کیا ہے حق اللہ کو ادا کرنا حق اللہ کو ادا کرنے کے بعد کس کو ادا کرنا حقوق الناس کو ادا کرنا پس توحید دین کا کیا ہوا درخت ہوا توحید کیا ہوا دین کا درخت ہوا پھل کیا ہے اس کا اخلاق اس کا پھل اخلاق ہے ہاں جی حقیقی طور پر درخت سے ہمیں چاہیے کیا ہوتا ہے پھل ہاں جی پھل سایا فائدہ چاہیے ہم فائدے کے بغیر ہم درخت لگائیں گے نہیں جس طرح علم سے ہمیں عمل چاہیے ہوتا ہے اسی طرح درخت سے ہمیں پھل چاہیے ہوتا ہے اور وہ پھل ہے اخلاق وہ پھل ہے اخلاق تبھی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ادبنی ربی مجھے رب نے ادب دیا ہے مجھے میرے پروردگار نے ادب سکھایا ہے فأحسنتا دی بی مجھ جیسا ادب اس جہاں میں کسی کا نہیں مجھ جیسا ادب اس جہاں میں کسی کا نہیں بس امتِ محمدیہ بھی کیا ہونی چاہیے سب سے زیادہ باد سب سے زیادہ باد بہار الانوار ہے جلد برسولہ صفحہ نمبر دو سو دس تبھی انبیاء علیہ السلام آئمہ علیہ السلام کی توحید کہاں ظاہر ہوتے تھی اخلاق اب ذرا اندازہ لگائیں کہ جب بھور ہزار لشکر کو لے کے آکے روکنے آیا ہے اور زہر کہہ رہے ہیں امام حسین سے کہ بہترین موقع ہے جنگ کریں امام نے کہا واللہ خدا کی قسم میں کبھی جنگ کی اتدار نہیں کر سکتا یہ روکنے آئے ہیں یہ ہم سے جنگ کرنے نہیں یہ کیا ہے یہ توحید ہے انہیں توحید انہیں توحید ہے امام فرماتے ہیں جناب محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ امام اللہ آپ دین کو میں دیکھتا رات کو اپنی پیٹ پہ اناج لے کے گریبوں میں تقسیم کیا کرتا ہے یہ کیا ہے این توحید ہے یہ ہمارا ہماری توحید ایمانی توحید ظاہر کہاں سے ہوتی ہے ہمارے عمل سے دین اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی گزارنی ہے تو اخلاق کی اصولوں پر پہلے توحید سیکھو اور توحید کو اپنے عمل میں لاؤ اصل درک سے ہمیں چاہیے کیا پھل اصل توحید سے ہمیں چاہیے کیا عمل یہ نہیں اخلاق یہ نہیں اخلاق تب ہی امام خمینی رحمت اللہ علیہ طلاب کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں طالب علم بننے کے بعد طالب علم بننے کے بعد تم سب پر ایک بڑی ذمہ داری آئد ہوتی ہے اور جب تک تم سب اپنی ذمہ داری کے مطابق عمل نہیں کرو گے اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں کر پاؤ گے جاکہ عقیدہ پڑھنا جاکہ عقیدہ سیکھنا یہ طالب علم کی ذمہ داری ہے یہاں امام فرماتے ہیں کہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کے مطابق عمل کرو جو تمہارے اندر تمہارے سروں پہ ذمہ داری آ رہی ہے ذمہ داری کیا آ رہی ہے طلب علم طالب علم طالب علم کی وہ کیا ہے ذمہ داری طالب عمل ہونی چاہیے طالب عمل ہونی چاہیے علم سے ہمیں کیا مقصود کیا ہوتا ہے عمل ٹھیک امام فرماتے ہیں امام خمینی کہ اپنی ذمہ داری کے مطابق عمل کرو طالب علم پلس طالب عمل اپنے نفس کو پاکیزہ کرو نہیں کرو گے اگر نہیں کرو گے تو صرف چند علمی اسطلاحوں کو جاننا اور فقی مسائل کو جاننے کے عالم ہو جاؤ گے بس کتنی بڑی بات ہے اگر تم لوگوں نے علم کے مطابق عمل نہیں کیا صرف چند علمی اسطلاحوں کے اور مسائل فقیہ کے عالم ہو مستقبل میں تم سے بڑا کوئی نقصان دینے والا کوئی نہیں ہوگا یہ سب سے زیادہ داخلی شخص جو عالم ہے وہ سب سے زیادہ نقصان دیتا ہے پس تم مستقبل میں سب سے زیادہ نقصان دینے والے ہو جاؤ گے اسلام کو بھی اور اسلامی معاشرے کو بھی ممکن ہے کہ تم لوگوں کو بھی گمراہ کرو اور ان کو منحرف کر دو بس جب لوگ منحرف ہو جائیں تمہارے سلوک اور تمہارے برے عمل سے لوگ منحرف ہو جائیں تو تم گناہانے کبیرہ کے مالک ہو جاؤ گے اور یہ ایسا گناہ ہیں جو خدا کبھی بکستہ ہی نہیں خدا اس کی توبہ کبھی قبول کرتا ہی نہیں یعنی ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے ہم لوگوں تک پہنچاتے کیا ہیں خود کرتے کیا ہیں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تب ہی آخری جملہ امام خمین فرماتے ہیں طلاب علم کا وظیفہ انبیاء کا وظیفہ انبیاء والا وظیفہ انبیاء علم السلام کا وظیفہ پس علم ظاہر کہاں ہو اخلاق کی صورت میں ایمان ظاہر کہاں ہو اخلاق کی زندگی میں اب سوال ہماری زندگی میں اخلاق کی ضرورت کیوں ہے کیوں ضروری ہے کیونکہ انسان طبیعی طور پر معاشرہ پسند معاشرہ پسند ہے اسطاعت نہیں رکھتا کتنہ جا کے پہاڑوں میں رہ اسطاعت رکھتا ہے بلکل نہیں پس اس کا معاشرے کے ساتھ تعلق ضروری ہونا چاہیے تعلق ہو اس کے ساتھ اب جی اسلام یہ کہتا ہے اگر تمہارا تعلق ہو کیسے پہلے تم کیسے ہو پھر تمہارا تعلق لوگوں کے ساتھ کیسا ہو پہلے تمہارا پہلے افرادی ذمہ داری تیری ہے فردی ذمہ داری تیری ہے اس کے بعد اجتماعی ذمہ داری تیری ہے ٹھیک پہلے اخلاقی ذمہ داری اخلاقی فردی ذمہ داری ہماری اپنی ذمہ داری دیکھیں جی خواہشات نفسانی ایک سرکش گھوڑا ہے سرکش گھوڑا ہے سرکش گھوڑے کی معنی ہے جس کی لگام ہمارے ہاتھ میں نہیں پس انسان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے پس اس کی لگام کیا ہے اس کی لگام ہے بہترین اخلاق بہترین اخلاق سے مزیر نہیں اگر بہترین اخلاق ہیں تو دنیا کی زینتیں ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے اگر بہترین اخلاق کے مالک نہیں ہیں دنیا کی رنگی نہیں دنیا کی زینت ہمیں دھوکہ دے لیتے ہیں اور جب ہم دنیا میں پڑ جائیں زیادہ تلبی ہمارے اندر آ جاتی ہے لالچ ہمارے اندر آ جاتی ہے ایسی لالچ ایسا سرکش گھوڑا جس کی لگام خود ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں یہاں سے پھر گناہوں کا جنم شروع ہو جاتا ہے گناہ وجود میں آتا ہے جھوٹ فریب چوری یہ سارا کچھ جنم میں آتا ہے بڑا ضروری ہے کہ انسان اس گھوڑے پہ سوار ہونے سے پہلے خود فردی ذمہ داری نبھا کے آئے وہ ہے بہترین اخلاق پہلی ذمہ داری جسے عرفہ نام دیتے ہیں اخلاق کے تین مراحل کہتے ہیں فردی فردی ذمہ داری کے پہلا ہے حال 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 کہتے ہیں جلدی ذائل ہونے والی چیز کھانا پینا ہاں جی یہ فردی ذمہ داری ہے ہماری کھائیں کیسے پیئیں کیسے قرآن کریم نے بتائی کلو وشربو ولا تصرف جلدی ذائل ہونے والی چیز لیکن اسے بھی قرآن نے بتایا ہے کہ کیسے تم نے کلو وشربو ولا تصرفو اس کے بعد آگے تھوڑا جا کے کہا اللہ کا تقوی اختیار کھانے پینے میں بھی جو جلدی ذائل ہونے والی چیز ہے اس میں بھی تیرا اخلاق مد نظر ہونا چاہیے سرکش گھوڑے پر سوار ہو کہ تو نہ کھائے پیئے تو بہترین اخلاق کے ساتھ کھائے پیئے یہ بھی بہت اہم ذمہ داری ہے دوسری ذمہ داری ملکہ یہ مرحلات دیر سے زائل ہوتا ہے زبان زبان تاثیر رکھتی ہے لوگ ہم جب بولتے ہیں تو لوگ ہماری باتوں کو دیر سے بولتے ہیں صحیح ہوں یا غلط کیا کہا قولو لننا سے حسنا لوگوں سے حسن سے بات کیا کرو قولو لننا سے حسنا یہاں کیا کہا اسلام نے ملتے ہی ہیلو ہائی نہ کرو سلام علیکم رحمت اللہ جواب بھی کہا ہونا چاہیے جواب کیا کہا گیا واجب جواب کیا دیا گیا کہا گیا واجب لیکن جو بھی شروعات کرے گا وہ مستحب ہے کش عرفہ کہتے ہیں کہ جو جواب دینے والا ہے اس سے ثواب اتنا نہیں ملے گا جس نے شروعات کی ہاں جی مستحب اخلاقی ذمہ داری جس نے شروعات کی ہے اس کو ثواب کیا ہے یا اللہ کر وہ مستحب کام رہا ہے کہا کہ مستحب کام شروعات اس نے کی ہے تب ہی ہم نے دوسرے پر ذمہ داری لگا دی ہے کہ جواب دو اس کا اس کا جواب دو پس یہ دوسری ذمہ داری ملکہ تیسری ذمہ داری مقام یہ مرحلہ ہمیشہ ثابت رہے گا وہ ہے قلب انسان کا ہم قلب پر محنت کریں ہم اپنے دل پر معنویت پر محنت کریں تب ہی سورہ متففین کی آیت نمبر چودہ نے کہا ایک اللہ بلران علا قلوب ہم ان کے دلوں پر زنگ ہم نے ہٹانے تو اخلاق بہترین ہوگا ہمیشہ ہم ہر جگہ پر پورے اتر سکتے ہیں کہ زنگ نہیں اترا ہم کہیں بھی پورے نہیں اتر سکتے ہیں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑے ہوئے ہیں ما کانو یک سبون جو بھی انجام دیتے ہیں زنگوں کے ساتھ انجام دیتے ہیں یا سورہ بکر آیت نمبر اٹھارہ سمم بکم ان 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 بہر سمم بکم ان 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 لٹنے کی کوئی امید نہیں یا سورہ زخرف آیت نمبر چالیس کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو کیا تم اندھے کی ہدایت کر سکتے ہو کیا تم اس کی ہدایت کر سکتے ہو جو واضح گمراہی پر ہے اس کیا کرنا ہے پہلی پہلا کام ہمارا مقامی لحاظ سے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کر جو توحید ہمارے پاس آئی ہے جو عدالت الہی کو سمجھا ہے ہم نے عدالت الہی ہی ہمیں ایمان دے ہمیں تقسیم کرنا سکھائے ہمیں دوسرے کا حق دینا سکھائے ہم مظہر بنتے جائیں گے ہم فردی لحاظ سے بہترین اقلاق کے مالک ہوتے جائیں مثال کے طور پر روایت ہے امام جعفر صادق علیہ سلام کیسے ہم نماز سے اقلاق کی طور پر پیش ہے روایت ہے اول وقت میں نماز پڑھو روایت ہے جب جو بھی شخص اول وقت میں نماز پڑھتا ہے نماز جب وہ پڑھ لیتا ہے وہ نماز بلندیوں کی طرف جاک کے خوش خبر دے رہی ہوتی اس کی گواہی دے رہیت کہ تُو نے میری حفاظت کی اور جو نماز کو ہلکا جان کے دیر سے پڑھتا ہے جان بوجھ کے نماز جب وہ پڑھ لیتا ہے پھر اوپر چلی جاتی ہے اور کہتی ہے تُو نے مجھے ضائع کر دیا تُو نے مجھے ضائع کر دیا بہت زیادہ ضروری ہے کہ فردی ذمہ داری کو ہم نبھائیں میری خدا وند عالم کے نسبت ذمہ داری کے آیت ہو میں نے جو سیکھا ہے اس کے مطابق میں عمل انجام دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ٹھیک دوسری ذمہ داری ہماری استماعی استماعی زندگی امن کے بغیر قائم شراب پینا اگر پاکیز اخلاق گا فردی ذمہ داری سے شروع ہو جاتی ہے استماعی ذمہ داری اور اگر شراب پی رہا ہے بد اخلاقی ہے کس کو نقصان ہے اسے یا معاشرے کو بھی جو اپنے لئے نقصان کا باعث ہو وہ دوسرے کے لئے ہتمی کیا ہوگا نقصان کا باعث یہ نہ سمجھئے گا تبھی ماں کو روکنا ضروری ہے بڑوں کو روکنا ضروری ہو روکتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو شاید جواب دیں بچے کہ آپ کا کیا کام کام نہیں تمہارا وجود اگر نقصان دے بنا تو صرف اپنے لئے نہیں بنے گا سب کے لئے بنے گا مثال کے طور پر اگر کوئی گاڑی تیز چلاتا ایکسیڈن ہو جاتا وہ صرف اس کی ذمہ داری ہے یا اجتماعی ذمہ داری بھی ہے کہ دوسروں کی جان کا بھی وہ اور اپنی فیملی کا بھی وہ لحاظ کرے کیونکہ اس کے ذمہ بھی بہت سارے لوگ ہیں بس ذمہ داری ہماری فردی ذمہ داری سے ہماری اجتماعی ذمہ داری بھی شروع ہو جاتی کیونکہ ہم معاشرہ پسند ہیں پس اجتماعی زندگی امن کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی اور جب امن ہی ختم ہو جائے معاشرہ دی زندگی بگڑنے لگتی وہ حکومتیں چل نہیں پاتیں جو اخلاق کی حفاظت کر نہ پائیں اسی ضروری ہے کہ ہم اخلاق کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں دوسروں کے حقوق ادا کریں اگر معاشرے میں دوسروں کے حقوق ادا نہ ہو رہے ہوں وہ معاشرہ زوال کی طرف جا رہا ہے وہ معاشرہ زوال کی طرف جا رہا ہے وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا تب قرآن کریم نے کیا کہا سورہ فرس لطایت نبر چونتیس لا تستو الحسن ولا سیع نیکی اور برائی برابر نہیں گوستے سنیئے اخلاق کی کردار کیا ہونا چاہئے ادف ابل لطی احسن برائی کو دور کرو نیکی انجام دے کے یہ چیز ہمیں ہمارے معاشرے میں ہمیں جو علم نہیں فلان برائی کی ہے ہم کیسا برطا ہو کرو اس ادف ابل لطی ہی احسن فَإِذَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَ جب اس کے اور تمہارے درمیان کیا تھی عداوت تھی قَأَنَّهُ وَلِيُّنْ حَمِينَ گہری دوستی میں بدل جائے گی سورہ فُسِّلَت آیت نبر چونتیس حالی علی علیہ السلام فرماتے ہیں یم بگی لنا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم معاشرتی طور پہ وہاں چلیں جہاں نجات کے راستے ہیں کامیابی کے راستے ہیں کامیابی کے راستوں پہ چلیں تاکہ معاشرہ کیا بنے پاکیزہ بنے جنابِ لقمان نے کیا دی جنابِ لقمان نے وسیعت کیا کی اپنے بیٹے سے یا بُنییہ اے میرن بیٹے اکمِ السَّلَات یہ فردی لحاظ سے یا معاشرتی لحاظ فردی لحاظ سے فردی لحاظ سے بچے گا تو وہ نتیجہ معاشرتی لحاظ اکمِ السَّلَات نماز قائم کر اب وَأَمْرِ بَالْمَعْرُوفِ وَنْحَانِ الْمُنْكَرِ نیکی کا حکم دے برائی سے روک وَسْبِرَلَا مَا سَابَق سبر کیا کر جو بلائیں تم پر ہوں آئیں اِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُسَعْئِرَ خَدَّكَ لِلْنَّاسِ لوگوں سے بات کرتے ہوئے لوگوں سے بات کرتے ہوئے تکبرہ نہ لے جانا اپنا نہ وَلَا تَمْشِ اب کردار میں وَلَا تَمْشِ عملی طور پر اکڑ کے بھی نہ چلنا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْزِ مَرْحَا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ قُلَّ مُخْطَالٍ فَقُورٍ وَقْصِدْ فِي مَشِيِّكَ اپنی چال چلن میں اپنے کردار میں موتدل رہ موتدل رہ وَغْزُزْ مِنْ سَوْتِكَ اپنی آواز کو دھیمہ رکھ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِيرِ سب سے بری ترین آواز گدے کی آواز سورہ لکمان سترہ سے لے کے انیس تکی آیات ہیں اس میں دونوں ذمہ داری ہیں فردی ذمہ داری بھی ہے معاشرتی ذمہ داری بھی ہے اگر انسان بس زبان ہے تو وہ بس زبان صرف اپنے آپ کو نقصان دے گا یا دوسرے کو بھی نقصان دے گا دوسرے کو بھی نقصان دے گا بس ہم ہمارا وجود اگر خیر بنتا ہے صرف ہم اپنے آپ کو فائدہ نہیں دیں گے بلکہ معاشرے کو فائدہ دیں گے اور معاشرے کو جب فائدہ ملے گا ذہن میں رکھئے گا ایک نیکی نہیں شمار کی جائے گی یہ بہت ساری نیکییں شمار کی جائیں گے ایک مجھے فائدہ دیا ایک بہت سارے لوگوں کو فائدہ دیا بہت سارے لوگوں کو فائدہ دیا اخلاقی ایک فردی ذمہ داری ہماری ایک استماعی ذمہ داری خداوند عالم سے دعا علیہ السلام نے اس خطبے میں یہ افساد فرمایا کہ دین اسلام واضح ترین دین ہے زندگی گزارنے کا اور زندگی ہم کیسے گزاریں توحید کو سمجھ کے اور توحید کو عمل ملا کے عمل میں لائیں گے تو اخلاق بن جائے گا خداوند عالم سے دعا ہے ایسی بہترین زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں صلی اللہ علیہ محمد اہل بیت طیبی نتا